دوستو ویلکم ٹو ازر یوسف چینل ایک نئی سیریز کے ساتھ میں آیا ہوں آپ کے پاس اس بار میں لارہا ہوں آپ کے لیے حاجی ملنگ کی سیریز اور دوستو سب سے پہلے اس سے پہلے کہ حاجی ملنگ کا پورا ٹریک شروع کریں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کیسے حاجی ملنگ آ سکتے ہو کیونکہ یہاں پہ دو تین الگ الگ طریقے ہیں بہت سارا انفومیشن آپ کو ایکچولی مجھے بتانا ہے کیونکہ میں یہاں دو تین بار آیا ہوں ویلک شوٹ کرنے کے لیے اور الگ الگ طریقے سے میں آیا ہوں اور سارے طریقے آپ کے ساتھ discuss کروں گا میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سا سب سے سستا طریقہ ہے یہاں پہ پہنچنے کا اور کون سا سب سے خوبصورت طریقہ ہے یہاں پہ پہنچنے کا خوبصورت طریقے میں کچھ چیز ہے کچھ قیمت ہے جو آپ کو چکانی پڑے گی اس کے بارے میں بھی میں بات کروں گا اس ویڈیو میں پوری انفومیشن آپ کو دوں گا کہ آپ اگر یہاں پہ آنے کا پلان کرو گے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ ایک پروپر پلان کر پاؤ گے اپنے بجٹ کے حساب سے کہ آپ کو کیا ایڈوانٹیجز اچھے لگے کیا ڈس ایڈوانٹیجز برے لگے اور آپ کون سا طریقے پہ جانا چاہتے ہو اور کس کس طریقے سے آپ یہاں پہ آ سکتے ہو ہاجی ملنگ بہت ہی انفومیٹیو ویڈیو ہوگا دیکھنا ضرور اگر پسند آ جائے تو لائک ضرور کرنا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا اگر مجھے سپورٹ کرنا چاہتے ہو تو سو دوستو how to reach ہاجی ملنگ let's go for it ہاجی ملنگ پہنچنے کے لئے سب سے پہلے آپ کو آنا پڑے گا کلیان ریلوے سٹیشن ممبئی کے سنٹرل لائن کے سب سے فیمس سٹیشن میں سے ایک ہے کلیان ریلوے سٹیشن دوستو یہاں پہ فاسٹ ٹرین سلو ٹرین ہر ایک ٹرین یہاں پہ رکھتی ہے اب یہاں سے ہاجی ملنگ کیسے جانا ہے نا اس کے چار اوپشنز ہیں آپ کے پاس یہ چار اوپشنز کے بارے میں میں آپ سے بات کروں گا دوستو لیکن سب سے پہلے important information یہ ہے کہ کلیان پہنچنے کے بعد آپ کو west کی سائیڈ اترنا ہے کلیان west کی طرف آنا ہے وہیں سے آپ کو وہ سارے چاروں جو بھی options ہیں وہ سارے چاروں options آپ کو ملیں گے سب سے پہلے کلیان جب west آپ اتر ہوگے نا تو بہت شور رہے گا وہاں پہ I think آپ کو صرف ایک منٹی چلنا ہے اور کلیان کا bus stop وہاں پہ آ جائے گا صرف ایک منٹ چلنا ہے بلکل بھی زیادہ چلنا نہیں ہے صرف کلیان west اتر کے سامنے ہی آپ کو bus stop ملے گا اور ہم پہنچتے ہیں ہمارے پہلے option کی طرف جو ہے bus دوستو bus سب سے پہلا اور سب سے سستا option ہے کیونکہ 20 روپے کی ٹکٹ ہے اور یہ آپ کو پہنچائے گا سیدھا حاجی ملنگ سوہ گھنٹہ لگے گا لیکن دوستو ایک important information آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ bus بتاتے بتاتے bus بہت اچھی ہے decent ہے comfortable ہے لیکن سوہ گھنٹہ لگتا ہے جو کافی سلو ہے اور وہاں کلیان میں کئی جگہ کئی بار بہت زیادہ ٹرافک ہوتا ہے اس کی وجہ سے سوہ یا دیڑھ گھنٹہ لگ سکتا ہے comfort کے معاملے میں not one of the best options comfort کے معاملے میں کیونکہ بہت ساری buses میں نے دیکھی اتنی well maintained نہیں ہے لیکن 20 روپے میں آپ کو جانے کے لیے مل رہا ہے لیکن سب سے بڑا issue کیا ہے مالوم ہے comfort ٹھیک ہے ہم adjust کر لیں گے ایسا بھی نہیں ہے کہ تمہاری کمر توٹ جائے گی ایک سوہ گھنٹہ لگے گا وہ بھی سہ لیں گے سب سے بڑا option ہے کہ frequency اتنی زیادہ نہیں ہے کلیان ریلوے سٹیشن سے اس کی جو frequency ہے نا ہر دو یا دھائی گھنٹے پہ ایک بس چلتی ہے in fact شاید بارہ بجے کے اسپاس تھوڑی frequency ایک بار اچھی ہو جاتی ہے لیکن آپ اور ٹائم پہ آوگے جو actually sign time ہے جانے کا جو ہے صبح 6 بجے یا 7 بجے جو زیادہ تر لوگ وہاں پہ جاتے ہیں 6 بجے ایک بس تھی مجھے مالوم ہے 6 اے ایم کو اس کے بعد سیدھا جو اگلی بس تھی وہ ساڑھے 8 بجے تھی یہ ایک بہت بڑا issue ہے جو بہت بڑی problem ہے اگر آپ صحیح time پہ پہنچ پائے آپ کو بس مل گئی سامنے کھڑی ہے آپ کو مل گئی well and good اگر وہ بس چھوٹ گئی نا تو دو گھنٹہ رکنا بلکل بھی worth نہیں آپ کو دوسرے options دیکھنے پڑیں گے کیونکہ اگلی جو بس جائے گی وہ سیدھا دو گھنٹے باد یا سوہ دو گھنٹے کے باد جائے گی وہاں پہ اور زیادہ بسز چلتی نہیں ہیں تو اسی لیے یہ ہمارا پہلا option ہے دوسرے option کے پاس جائیں گے ضرور لیکن اس کے پہلے میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں جو میں نے یہاں پہ دیکھا جب میں بس سے travel کر رہا تھا آپ بھی دیکھ لیجئے بہت ہی interesting چیز ہے یہ دیکھئے دوسرا option ہے دوستو اپنے پاس ٹیکسی comfort کے معاملے میں ٹھیک ہے اتنی بری نہیں ہے ٹھیک تھاک ہے اور 40 minutes لگے گا زیادہ لگے گا نہیں 40 minutes لگے گا taxi بھی کافی decent ہے اور یہ آپ کو آسانی سے مل بھی جائے گی اور یہ صبح 7 بجے بھی آپ کو بہت آسانی سے مل جائے گی اگر آپ کی 6 بجے کی صبح بس چھوٹ جاتی ہے تو بہت آسانی سے مل جائے گی اس کا fare ہے 50 rupees اور جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں time لگے گا 40 minutes 40 minutes میں آپ پہنچ جاؤ گے لیکن دوستو میرے کو ایک بات آپ کو بتانی ہے کہ یہ نا one of the better options ہے بس سے بہت زیادہ better option ہے اگر آپ 50 rupees per person خرچہ کرنا چاہتے ہو تو بس سے کیونکہ اس کی frequency بہت اچھی ہے سب سے پہلے تو بہت آسانی سے آپ کو مل جائے گی اور آپ کوئی بھی time پہ جاؤ صبح 7 بجے جاؤ یا پھر شام کو 4 بجے جاؤ آپ کو یہ بہت آسانی سے مل جائے گی لیکن جو سب سے اچھی بات ہے نا جو آپ actually بس میں اتنا enjoy نہیں کر پاؤگے بہت اچھے سے enjoy کرو گے اگر آپ taxi میں travel کرو گے نا تو راستے بہت اچھے سے enjoy کرو گے اور in fact میں آپ کو آگے اور بتاؤں گا جب میں اپنا سب سے خوبصورت option بتاؤں گا اس میں آپ کو بتاؤں گا راستے اور اچھے سے لیکن یہ جو ملنگگڑ کا جو راستہ ہے نا چھوٹے چھوٹے گاؤں آتے ہیں اور کافی حد تک plain area ہے جو non residential patch ہے نا وہ بہت ہی خوبصورت ہے دوستو بہت اچھا لگے گا اور آپ اگر sunrise کے time پہ آو گے نا صبح 6-7 بجے آگے ہم footage دیکھیں گے وہ sunrise کے time پہ exactly کتنا زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے آپ دیکھو گے تو خود حیران ہو جاؤ گے لیکن آپ taxi میں proper enjoy کر پاؤ گے راستہ in fact اگر آپ ایک group of people ہو جیسے آپ 4 یا 5 لوگ ہو تو taxi آپ prefer کرنا بالکل prefer کرنا in fact میں تو بولتا ہوں personally کہ اگر بس available بھی ہونا تو بھی taxi prefer کرنا اور اس کے دو بہت important reason ہیں ایک تو کہ آپ کو تورنت مل جائے گی problem اتنا نہیں ہوگا اور دوسرا آپ راستے enjoy کر پاؤ گے آپ کو آسانی سے مل جائے گی اور آپ راستے بھی enjoy کر پاؤ گے اور اتنا زیادہ expensive نہیں ہے نا دوستو بس per person 20 روپیز لیتا ہے اور یہ جو ہے یہ 50 روپیز لیتا ہے لیکن جو میں راستے کے footage آپ کو دکھا رہا ہوں وہ actually وہ 30 روپے زیادہ دینا بالکل worth ہے تیسرے option پہ بڑھنے سے پہلے میں چھوٹا 20 second کا ویڈیو پلے کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو feel مل جائے کتنا مزائے گا دوستو تیسرا option جو اپنے پاس ہے نا وہ ہے رکشہ میں آپ کو بولوں گا اگر آپ exactly 3 لوگ ہونا تو رکشہ پریفر کرنا کیونکہ 150 روپیز لے گا اور آپ کو کلیان سٹیشن سے حاجی ملنگ پہنچائے گا 150 روپیز پر ٹرپ لے گا آپ اگر ایک ہو تو بھی 150 آپ اگر 3 ہو تو بھی 150 تو اگر آپ exactly 3 ہو تو رکشہ پریفر کرنا ٹیکسی سے زیادہ مزائے گا رکشہ بھی آپ کو بہت آسانی سے مل جائے گا اور سب سے best option دوستو سب سے best لیکن اس کا سب سے بڑا problem ہے وہ سن کے جانا وہ بہت important ہے اور بہت بڑا problem ہے وہ چھوٹا problem نہیں ہے یہ sunrise کا time ہے اور میں جب پہلی بار حاجی ملنگ cover کرنے گیا تھا تو میں گیا تھا اپنی bike پہ I think sunrise کے time پہ صبح 6.30 کے آسوات کچھ time ہو رہا تھا February کا مہنا تھا تھنڈی کا موسم تھا اور اتنی تھنڈی تھی کہ میں literally kaap رہا تھا اور جو مزہ ان راستوں پہ آیا گاڑی چلا کے بائک چلا کے چاہے آپ کے پاس میرے پاس تو چھوٹی سی سکوٹر ہے آپ کے پاس بائک ہوگی شاید آپ کو اور زیادہ مزہ آئے گی ان راستوں پہ گاڑی چلانے کا اپنا ایک الگی مزہ ہے جو سامنے سے فورٹ کا view آپ کو دکھتا رہتا ہے نا حاجی ملنگ جیسے جیسے پاس آتا رہتا ہے نا وہ جو ہلکے سے فاغ میں آپ کو وہ جو فورٹ پہاڑ جو سامنے آپ جو دیکھ رہے ہو نا وہ جو view دکھتا ہے نا وہ آپ کا جو experience ہے نا ایک الگ level پہ لے کے جاتا ہے آپ کا اصلی مزہ نا اگر آپ بائک پہ آوگے نا تو ملنگ گڑ کا جو راستہ ہے نا وہ راستہ شروع ہوتے ہی آپ کا اصلی مزہ شروع ہو جائے گا جو شاید آپ کا بس میں نہیں ہوگا بس اگر آپ لوگے تو اصلی مزہ آپ کا شروع ہوگا جب حاجی ملنگ کا ٹریک شروع ہوتا ہے لیکن اگر آپ بائک لوگے تو جو مزہ آپ کو آئے گا مجھے بہت مزہ آیا دوستوں ورڈز نہیں ہے میں 10 on 10 ریٹ کروں گا اگر آپ کے پاس بائک ہو اگر آپ بائک سے جانا چاہتے ہو میں تو بولوں اگر آپ صرف ایک بائک رائٹ کے لئے نکلنا چاہتے ہو کلیان کے آس پاس کوئی اچھی جگہ دیکھ رہے ہو تو یہ راستہ چوز کرو خاص کر کے سنرائز کے ٹائم پہ مزہ آ جائے گا آپ کو totally worth it جگہ ہے لیکن دوستوں جیسے میں نے آپ کو بولا ایک بہت ہی بری خبر ہے اور بہت بڑا disadvantage ہے یہ option چوز کرنے کا اور وہ سب سے بڑا disadvantage یہ ہے کہ وہاں کا parking حاجی ملنگ کا جو parking ہے نا وہ بہت زیادہ expensive ہے literally بہت زیادہ expensive ہے 24 گھنٹے کا 100 روپے لیتا ہے actually میں آپ نے شاید کبھی یہ parking سنی نہیں ہوگی پتہ نہیں آپ کو میرے پر یقین ہو رہا ہے ہو رہا بھی ہے یا نہیں لیکن یقین کرو 24 گھنٹے کا 100 روپے میں تو in fact وہاں پہ رات میں بھی گاڑی رکھا تھا میں دو دن حاجی ملنگ دو دن کے لئے گیا تھا مجھے 200 روپے دینے پڑے ایک چیز میں آپ کو لیکن advantage اگر 100 روپے دے رہا ہوں نا تو ایک چیز کا میں بول سکتا ہوں کہ وہاں پہ اگر آپ overnight stay کرتے ہو تو آپ کی گاڑی safe ہے parking proper ہے اور جو رات ہے نا رات میں بھی دیکھ بھال کرنے کے لئے watchman وہاں پہ موجود ہے تو آپ کی گاڑی safe ہے وہ ایک ہے لیکن 100 روپے ایک scooter کے لئے بہت زیادہ ہے میرے کو لگتا ہے کہ یہ ایک reason ہے جس کے وجہ سے شاید میں prefer کروں گا کہ میں scooter نہ لے جاؤں تو یہ چار option ہے parking کا بہت بڑا مسئلہ ہے ورنہ یہ option تو سب سے زیادہ خوبصورت ہے اور سب سے best ہے